ادویات کی خریداری کے مسائل کے حل کے لیے ڈیویشنر گریورننس کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیشنر ملتان نے ڈائریکٹر ہلپ کی درخواست پر دو رکنی گورننس کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی ادویات کی خریداری سے متعلق مسائل کے حل کے لیے کرزار ادا کرے گی کمیٹی میں ایٹی سی فینانس ماریکل سپرٹینڈن شہباز شریف ہسپتال شامل ہے کمیٹی چار مائکو کوارڈینیٹر ہلپ کی دفتر میں خصوصی اجلاس میں شرکت کرے گی اسی پر بات کریں گے رضا ملک پہ رضا ملک ابھی ڈیٹ کیچے گا یہ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس حوالے سے ڈائریکٹر ہلپ ملتان ڈیویجن نے مراستہ تحریر کیا تھا کمیشنر ملتان ڈیویجن کو کیا ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے کیونکہ ہسپالوں کے لیے عدویات کی سکداری کا جو معاملہ ہے ایسے میں جو گریوینسز ہیں جو پارٹی گریوینسز ہیں جو بھی شکایات سامنے آسکتے ہیں اس قریب دادی کے حوالے سے تو ان کی ڈسل کے لیے ان کے اضالے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی جائے جس پر کمیشنر ملتان ڈیویجن نے دو رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر فینینس تنویر جزدہ جو کہ ڈیپٹی کمیشنر کے نمائندے کے طور پر کمیٹی میں شریک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ان انڈیپنڈنٹ ٹیکنیکل میمبر شہباز شریف ہسپال کے میڈیکل سپریٹنٹ کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا اور اس کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چار مائی کو ڈیریکٹر ہیلت سرویسز کے دفتر میں ہونے والے خصوصی اجلاس میں شدکت کریں جس میں عدویات کی سردہی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیرے بحث آئیں گے اور اس حوالے سے اگر وہاں کوئی مسائل ہوں جیسی کے رضا ملک آپ ابھی ہمارے ساتھ سی موجود رہیے گا